اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامست عبدالستار اور آج میں اپنی ایک فیمیل سبسکائبر کا پاملے کے آپ کے پاس حاضر ہوں اس سے پہلے ہم ان کا لوش و برچارڈ بنا چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ ایک لمبا انگوٹھے کا پہلا پور انسان کی ویل پاور کا بتاتا ہے تو ماشاءاللہ ان کی ویل پاور بھی زبردست ہے دوسرا پور کی لوجک کا بتاتا ہے تو لوجک بھی زبردست ہے ان کے اچھی سوج بوجھ کی مالک ہیں یا اپنی اچھی سوج بوجھ سے اپنی اچھی پلیننگ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں ضرور حاصل کریں گی اور اپنے ارادوں کو پائے تکمیر تک بھی پہنچائیں گی اچھی سوج بوجھ ہے اچھا نالج ہے ان کے پاس بدہ ہی تھوڑی سی مجھے ڈسٹرب لگی ہے تو کہیں نہ کہ ان کی زندگی میں یہ دکھیں کھائیں گی اور ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یا غلط لوگوں پر اعتبار کرنے کی وجہ سے ان کو زندگی میں کچھ نہ کچھ دکھیں ضرور ملیں گے اور کچھ نہ کچھ ان کو نقصان ضرور ہوگا تو اب ہم ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ ان کی لائف کے بارے میں ہمیں کیا کچھ بتاتے ہیں تو یہ ان کا جناب لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ شروع میں ان کی لائف لائن تو یہی بتا رہی ہے کہ زندگی میں پرابلم آئیں گے کیونکہ جب آپ کی لائف لائن ایسے بریک ہوتی ہے پھر یہاں سے یہ دماغ کی لائن اور برین لائن زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہے اور پھر یہاں سے یہ اس چگہ پر ٹوٹی ہے پھر یہاں سے زندگی کی لائن نے سٹارٹ لی ہے تو بالکل ان کی جو تیس پینتیس سال کی زندگی ہے وہ تو بڑی ان کی ڈسٹرب گزرے گی اور ان کی میریج لائف میں بھی مسئلے بنیں گے جب آپ کی برین لائن میں اور زندگی کی لائن میں بہت زیادہ بگاڑ آ جائے نا تو اس میں جزیرے سے بن جائیں تو پھر آپ کی میریج لائف میں بھی پرابلم بنتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یاد رکھیں یہ کوئی فش سائن نہیں ہے یہ یہ برین لائن ہے اس کے اندر یہ جو آنکھ بن رہی ہے نا یہ چھوٹے سے یہ اور یہ جو ایک چیز بن رہی ہے یہ بھی فش سائن نہیں ہوتا یہ برین لائن کے اندر ان کو ہم جزیرہ بولتے ہیں تو یہ جو جزیرہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ کو دماغ کیلکیر پر ہو تو بہت بڑی ذینی ٹینشن یا کسی بہت بڑی دماغی بیماری کا بتاتا ہے تو یہ شدید ذینی ٹینشنوں کا شکار رہیں گی اور زندگی کی لائن اور برین لائن اگر یہ بہت زیادہ اپس میں ملی ہوئی ہو اور پھر اس میں ایسے کٹس بھی ہو تو یہ انسان کے بہت زیادہ سینسٹیف ہونے کا بتاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بچپن سے بہت زیادہ سینسٹیف ہوں گی باتوں کو بہت زیادہ فیل کریں گی بہت زیادہ ٹینشن لیں گی اور ہر بات کو یہ دل پہ لیں گی زیادہ جلدی پریشان ہو جائیں گی تو یہ چیز چیز کا سائن ہوتا ہے اور پھر لائف لائن کا ایسے نیچے کی طرف گرنا پھر ایسے ٹوٹ کے چلنا یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں ارلی ایج میں جو بھی ان کی زندگی ہوگی وہ کافی تکریف دے زندگی ہوگی اس میں ان کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی اور بہت سارے پرابمیں ان کی لائف میں آئیں گی پینتیس چیلیس پہ جا کے یہاں پر لائف لائن کا بریک ہوتی ہے نیچے آتی ہے اور پھر یہاں سے زندگی کی لائن بڑی زبردست طریقے سے نیچے آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پینتیس کے بعد ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہوگی اور آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں بڑی کامیابیاں ضرور دے گا اس کے بعد ہم مزید ان کے ہاتھ میں دیکھ لیتے ہیں یہ جزیرے کی آپ کو سمجھا گیا باقی ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ ٹریول لائنز بھی بڑی اچھی ہیں ٹریول کا یہ پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ سفر میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے لک لائن یہاں سے سٹارٹ لے اور ایسے یہ نیچے تھوڑ سی دو شاخہ بھی بنے اور زندگی کی لائن میں بھی اس طرح کا دو شاخہ بن جائے تو بالکل آپ بیرون مرکاب سفر کرتے ہیں آپ کے بس جب سفر کی مون آپ کا اچھا ہو یہ والی سفر والی لائن موجود ہو قسمت کی لائن ہے اس طرح کی دو شاخہ ہو زندگی کی لائن بھی دو شاخہ ہو اور اس کی جو لک لائن ہے اس کا ایک سترہ مون سے شروع ہو رہا ہو تو بالکل آپ سفر کرتے ہیں یہ بھی ایک سفر کی لائن ہے تو بالکل یہ زندگی میں سفر کریں گی ٹریول کریں گی اور ٹریول میں ان کو مسئلہ نہیں ہوگا دل کی لائن تھوڑی ویک لگتی ہے اور پھر دل کی لائن سے ایسے ایک لائن نیچے کی طرف بھی گرتی ہے یہاں پر بھی ایک راہو لائن قسمت کی لائن کو کاٹ رہی ہے یہاں پر بھی قسمت کی لائن کو کاٹ رہی ہے تو تقریبا 30 سے لکہ یہاں پر 30-35 تک ایڈ بنتی ہے یہاں پر ان کی زندگی میں مسئلے آئیں گے یہاں پر 45 بنتی ہے تو 45 میں بھی مسئلے بنیں گے اور یہ 47 کے قریب بھی ان کی زندگی میں پرابلم بنیں گے کوئی جذباتی فیصلہ کوئی دلی غلط فیسٹ لائن کو نقصان پچا سکتے پھر یہ آگے قسمت کی لائن تھوڑا سی چلی ہے اور یہاں پر ایک کٹ آیا ہے تو فورڈی فیفٹی فائف کے قریب بھی ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم آئیں گے میرے خیال میں تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لک لائن ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے لک لائن اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی اچھے طریقے سے یہ سٹارٹ لے رہی ہے یہاں سے یہ دو شاہہوں کے اوپر تک جا رہی ہے اور یہاں پر شورت کی لائن بھی موجود ہے تو چھوٹے موٹے کٹ درور ہیں چھوٹے موٹے پرابلم درور آئیں گے لیکن جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت لک لائن ہو اور ساتھ یہ سن لائن بھی ہو تو زندگی میں نیم فیم بھی آپ حاصل کرتے ہیں آپ کی اچھی جاب بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتا ہے اور آگے چل کے یہ برین نائن بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے تو اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ زندگی میں ترقی کریں گی اور یہ خط مرکری بھی ان کے پاس ہے خط بزنس بھی خط سید بھی تو یہاں پر یہ منی ٹرائی انگل بھی بان رہے تو جب یہ منی ٹرائی انگل آپ کے پاس یہ موجود ہو تو آپ کو لا تلا بے تحاشا دولت دیتا بھی ہے اور آپ سیونگ کرتے ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو ایک قسم کا یہ دو منی ٹرائی انگل بان رہے ایک یہ بان رہے ایک یہ بان رہے تو زندگی میں روپے بیسے کی کمین کو بالکل نہیں ہوگی زندگی میں یہ ترقی کریں گی اور اللہ تعالی ان کے جو بھی بڑے بڑے خواب ہوں گے ان خوابوں کی تعبیر بھی ان کو ملے گی انشاءاللہ اب ان کے ہم رائٹ ہینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ ہمیں کیا کچھ بتاتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ بھی ہمیں وہی چیزیں نظر آئیں گی جو ہمیں لیفٹ پہ ملتی جلتی ہوتی ہیں تو تقریباً تیس پینتیس تک ان کی زندگی میں مسائل ہیں یہ دیکھیں یہاں پر قسمت کی لائن کافی بریک ہے اور یہاں پر راخو لائنے بھی کاٹ رہی ہیں اور یہاں پر بھی راخو لائنے کاٹ ہے یہاں پر بھی راخو لائنے کاٹ ہے تو ان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے اپنے لائف پارڈنر سے بھی مسئلے بن سکتے ہیں میریج لائف میں مسئلے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ والا ایریا جو ہوتا ہے یہاں پر آگے تقریباً آپ کی شادی ہو چکی ہوتی ہے یہ تقریباً تیس پینتیس کا ٹائم یہ والا ایریا ہوتا ہے جب آپ کا یہ حصہ تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میریج لائف میں مسئلے ضرور بنیں گے فائنینچلی کرائزیز اتنے آپ کو نہیں ہوتے روپیا پیسہ آپ کے باس آتا رہتا ہے زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی آپ کو لیکن گریلو ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں اور دل میں سکون نہیں ہوتا دل کی لائنیں بھی اگر آپ ان کی دل کی لائن بھی دیکھیں گے تو وہ بھی کافی ہمیں ڈسٹرب نظر آتی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں یہ دل کی لائن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے جب بنتے ہیں یہ اس طرح کے جزیرے بنتے ہیں یا اسے اسے کٹ ساتے ہیں اس میں اس طرح کے تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسے انسان کا اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہوتا اور انسان جذبات میں آکے غلط فیصلے کرتا ہے دل کی باتیں زیادہ مانتا ہے اور کبھی کبھی انسان کا موڈ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا انسان کو بے تہاشا غصہ آتا ہے اور انسان غصے میں آکے جلدبازی میں آکے کافی پرابلم اپنے لئے پیدا کر لیتا ہے تو باقی ان کی لائن ٹھیک ہے ماشاءاللہ زندگی میں یہ ترقی کریں گی اور دل کی لائن بھی ان کی تین شاہہ ہے تو دل کی بہت پیاری ہیں جی دل ان کا بڑا خوبصورت ہے اور بہت لونگ بھی ہیں کیرنگ بھی ہیں کسی کو بھی دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اور جو ان کی مریخ منفی پر لائنیں ہیں وہ آپ بھی آپ دیکھ لیں جو ان کا میں نے بتایا تھا کہ دل ان کا غصے میں غلط فیصلے کر سکتا ہے تو یہ مریخ ان کا دیکھ لیں یہاں پر ایسے لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں جب یہ چیزیں لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یہ آپ کا غصے کو بڑھا دیتی ہیں اور یہ لائن کا بھی نیچے کی طرف آنا یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا دل کی لائن کا تو آپ کے اندر مایوسی بڑھتی ہے ڈپریشن بڑھتا ہے اور آپ کی زندگی میں پرابلم بڑھتے ہیں پھر تو یہاں پر بھی اگر آپ زندگی کی لائن کو بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی ان کی زندگی میں پرابلمز شو ہو رہے ہیں یہاں پر زندگی چلی بیس بائیس سال کی عمر میں سخت پرابلم آئے پھر پچی سے تیس سال کی عمر میں بھی سخت پرابلم آئے پھر تیس سے لگے پینتیس چالیس سال کی عمر تک بھی سخت پرابلم آئے تو پینتیس چالیس تک یہ لیفٹ ہینڈ بھی ہمیں بتا رہا تھا رائٹ ہینڈ بھی یہ بتا رہا ہے کہ پینتیس سے چالیس سال کی عمر تک ان کی زندگی میں مشکلات رہیں گی اور راہو لائنے یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے کچھ ان کو اپنے رشتوں کی طرف سے دکھ ملیں گے اور کچھ یہ اپنی ذاتی غلطیوں کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں پرابلم پیدا کریں گے اور ان کی زندگی میں مسئلے پرابلم آئیں گے تو فرینڈز آپ ان کی ہم جو شادی کی لائنیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی ہم نے لوشو برچارٹ جب بنایا تھا تو ٹو مس تھا سکس مس تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹو اور سکس مس ہو تو آپ کی شادی میں مسئلے بن جاتے ہیں برکل ان کی جو بھی پہلی منگنی یا شادی ہوگی وہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی اگر منگنی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ کسی کو پسند کریں برحال اس میں ان کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملے گی یہاں پر بھی کٹتے ہیں یہاں پر آگے جل کے پھر شادی کی لائن میں تھوڑے سے کٹتا ہیں تو شادی میں تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے یہ پکی بات ہے شادی ان کی پچی سے تیس سال کی عمر میں ہو جائے گی لیکن شادی میں مسئلے ضرور بنیں گے اور یہ اگر سمائیداری سے کام لیں گی تو پھر ان کی شادی کامیاب ہوگی اب یہ جو ان کا دوسرا ہاتھ ہے ایک وہ آپ نے رائٹ دیکھا ہے لیفٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پرابلم نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی یہ ایک شادی کی لائن نظر آ رہی ہے یہ منگنی شنگنی کی یا جو بھی ہے ہلکی مدم لائن ہوگی تو وہ منگنی کی ہوتی ہے یا آپ کسی سے دلی دل میں محبت کرتے ہیں یا آپ لائک کرتے ہیں اور وہ آپ کو نقامی ہو جاتی ہے یہ ان کی شادی کی لائن ہے یہاں پر بھی ایک شاہ نکلی ہے ایک شاہ یہ بھی نکلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور یہ ایک شاہ یہ بھی نکلی ہے جب اس طرح کی شادی کی لائن میں سے شاہیں نکلنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی انڈیکیٹ ہوتا ہے یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی میریج میں مسئلے آئیں گے شادی تو آپ کی نہیں ٹوٹے گی لیکن شادی میں پرابلم ضرور آئیں گے اگر آپ سمائیداری سے کام لیں گے تو آپ ان پرابلم پر قابو پا لیتے ہیں اور آپ اپنی شادی کو کامیاب بنا لیتے ہیں تو فرینڈز باقی آپ جو ہے نا یہ ان کا لوشو بر چار دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ان کا ٹو نمبر بھی مس ہوئے ٹو نمبر بھی مس ہوئے سکس نمبر بھی مس ہوئے اور جب فور آپ کا دو دفر پیٹو نائن دو دفر پیٹو اور ٹو نمبر مس ہو سکس نمبر مس ہو تو یہ چار نمبروں کی دسٹرمنس کی وجہ سے ان کی میریج لائف میں مسئلے بنیں گی ٹو اور سکس مس ہے تو میں نے کہا تھا کہ کنفرم ان کی میریج لائف میں مسئلے بن جائیں گے اور ان کو سمائیداری سے کام لینا ہوگا تو پھر ان کی شادی کامیاب ہو جائے گی تو بالکل میں اسی لیے لوشو بر چارڈ کو بھی ساتھ ریڈ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ہاتھ کی لائنز کو بھی ریڈ کرتا ہوں تو پھر میری ریڈنگ شکر الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایکو ریٹ ہوتی ہے باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی ورس اپ نمبر پہ رابطہ کریں اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف ورٹ سینڈ کر دیں تو پھر آپ کا انشاءاللہ لوشو بر چارڈ بھی بنیں گا آپ کے ہاتھ ہوگی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی اور ہر چیز آپ کو بڑی ایکو ریٹ بتائی جائے گی باقی کومنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں حوصلہ افضائی کریں گے تو جناب اور دل کرتا ہے کہ بندہ آپ کے لیے زیادہ میند کے ساتھ ویڈیو بنائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ لوشو برت چارڈ کا بھی لوشو سے مطلق بھی آپ کو نالیج دیا جائے اور پامسٹی بھی آپ کو سکھائی جائے میں بڑی منت اور بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کو پامسٹی سکھا رہا ہوں اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہے تو دل کھول کے آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں ابھی اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ بنا رہے اور ہم انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کو زبردست ہے زبردست نالج جو میں ڈلیور کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے لیے اپنی حفاظت میں رکھے آمین چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ جزاک اللہ